لگارے صاحب آج کا فیصلہ آج جمعہ کا دن پہلے گا جاتا ہے کہ مسلم لگنون پہ بھاری ہوگا ہے جمعہ کا دن اور کہیں نہ کہیں ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پی ٹی آئی کے لیے کہیں ایک کہ جراب یہ دن بڑا اچھا ثابت ہوتا رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے دن اچھا ثابت ہوتا اور پی ٹی آئی نہ تو کمپلیننٹ تھی نہ ہی پلینٹیوب تھی نہ ریسپونڈنٹ تھی نہ مدائی تھی نہ مدائی تھی کوئی حصہ تھی اس کے باوجود فیصلہ اس کے ہاتھ میں آیا ہے سر لیکن پی ٹی آئی بیکڈ تو لوگ تھے نا جو ایسائی سی کا حصہ یہ نہ کریں نا یہ کیا بات ہوئی وہ الگ الگ پارٹی تھی وہ ہاؤس میں اپنے آپ کو سنی طاعت کونسل کہتے رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے تھے اس بات پر نہیں جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو سنی طاعت کونسل کہے چکے تھے حرف نامیں دے چکے تھے اور اس پارٹی میں شملت کا اعلان کر چکے تھے میں اور بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں بڑے فیصل ایسے ہوئے ہیں جن پر بات کی جا تکتے ہیں جن پر اعتراضات کیا جا تکتے ہیں جو نظریہ ضرورت کہا ہے جس طرح سے ہمارے انتہائی محترم جناب ایرشام صاحب نے میرے خیال نظریہ ضرورت سے بڑھ کر یہ بات ہے یہ بات جو ہے یہ دوسری بار ہوئی ہے دو سال میں کہ ایک نیا آئین لکھا گیا آج ایک آئین ہی اور لکھا گیا ہے وہ جو آئین ہمارے ملک کے اندر رائے جائے اس کو ایک طرف رکھ کر ایک نیا آئین تخلیق کیا گیا ہے اور یہ دو سال پہلے بھی ہوا تھا جب آپ نے بیس ارکان پنجاب اسمبلی کی کہ ووٹ کو آپ نے ختم کر دیا تھا اور اس ووٹ کو ٹوٹل آپ نے ابالش کر دیا تھا اور کہتا تھا کہ یہ ووٹ سمجھا ہی نہ جائے اور ساتھ ہی ان بیس ارکان کو ڈیسیل بھی کر دیا تھا اس وقت میں نہیں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کے جو اس فیصلے سے اختلاف کرتے دو کامل اعترام جاج صاحبان جناب جسٹس مندوخیل صاحب اور جسٹس آفریل صاحب دونوں نے لکھا تھا کہ جناب آج آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے اور اس دن بھی ری رائٹ کیا گیا تھا کیونکہ یہ بینیفرٹ جو تھا وہ پہنچانا تھا پی ٹی آئی کو آج پھر پی ٹی آئی کو بینیفرٹ پہنچانے کے لیے نہیں تو پھر یہ سیٹس بانٹی گئی تھی وہ کیا آئین کے مطابق تھی نہیں نہیں میں اس کو تو کبھی بھی حق میں نہیں رہا میں آپ کے آپ ریکارڈ پرنڈ نکال کر دیں میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی نہیں میں اس بات کے حق میں رہا ہوں کہ سیٹ کسی کی بھی ہو آپ کسی کو دے دیں مسئلہ یہ تھا کہ اس کا کوئی بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ تفصیلی فیصلے میں کوئی بات نکل آئے لیکن اس فیصلے کے ضرور سے جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس میں آئین جو ہے وہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے اور فیصلہ دوسری طرف ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑا جن لوگوں نے بابستگی کا سٹرٹیفیکیٹ پیش نہیں کیا جن لوگوں نے اپنے آپ کو پارٹی کا امیدوار ظاہر نہیں کیا جن لوگوں نے واضح طور پر لکھا کہ وہ آزاد امیدوار ہیں اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ کو پندرہ دن کا جب کانون میں جب آپ کا حتمی نتائج کا اعلان ہو جاتا ہے تو پھر آپ پر تین دن ہوتے ہیں آپ کسی بھی پارٹی میں شامل ہو جائیں یہاں تو پندرہ دن دو ہوتے دے دیئے کہ جناب آپ سوچیں اچھی طرح سے جائیں اور وہ جا کر اے میری گزاری سنیں جائیں اور جائیں آپ آرام کریں ریسٹ ہوس میں جائیں گیسٹ ہوس میں جائیں دس دوستوں کو ساتھ لے جائیں وہاں جا کر بیٹھیں پھر آرام کریں پھر کورٹ میں چلے جانا یہ اسی طرح کا فیصلہ ہے اور جو جسٹس مندیال صاحب نے جاتا ہے جائیں مدھے کریں عیس کریں اور دوستوں کو ساتھ لے جائیں ابھی یہ آپ پندرہ دن جائیں آپ کے پاس کانون تاوس میں ترین دن کے در اعلان کریں آپ آزاز محمد ور برکہ میں ستاکھیں اور اس پارٹی کا حصہ سمجھیں کیا وہ چاہیئے تھا لگاری صاحب مجھے آپ پیس تاہائیں بات یہ ہے کہ ان کا واقفی سارٹیفیکٹ نہیں ہے وہ آزاز محمد ور برکہ میں ساتھ لکھ چکے ہیں اس کے بعد آپ پاٹی ور بہت ١٠ی تاہیر تاہر دیکلیر کر دیا تاہیر تاہر دیکلیر تاہر دیئیر آئین کا آپ نے آئین کا ناک مروڑی اور ایک طرف کھڑا کر دیا آئین کو آئین دیکھتا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے آئین میں تو یہ نہیں ہے کہ جناب جس چخص نے اپنے آپ کو امیدوار لاہر کیا اور تین دن کے در اپنے حتمی نتیجے کے بعد حتمی اپنے ریزرٹ کے بعد جو ہے وہ کسی پارٹے میں شامل نہ ہو تو آزاد ہی رہے گا آپ تو پندلہ دن دیئے گئے ہیں کہ جناب آپ غور کیجئے سوچ جئے اور پھر جا کر شامل ہو جئے نگاری صاحب میں آپ کے پاس پھر آؤں گی یہ اپنا نکتہ لے کر کیونکہ وہ نام کیا چاہیے اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ہمارے پاس آئین آپ کو سمجھا دیں گے یہاں تک ان کو آفر کی گئی اگر نہیں سمجھ آتی ہی پندلہ دن کے اندر ہمارے پاس آئین میں لکھا ہے آئین میں لکھا ہے آئین میں لکھا ہے کہ اس کو سپریم کورٹ سمجھا گی آئین میں لکھا ہے لیکن امبیگویٹی کے لئے دوسری بار پاکڑا ری رائٹ کیا گیا ہے آئین میں لکھا ہے